بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندوں کے کھڑوں میں سے چچڑیاں کیسے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ کھڑوں میں جب چچڑیاں پڑ جاتی ہیں تو وہ عام ادویات سے تو ختم نہیں ہوتی آپ پرندے اندر بند کرتے ہیں ان کو پڑ جاتے ہیں وہ آپ کے پرندے ضائع ہو جاتے ہیں یا تو آپ ان کا بہت علاج کرتے ہیں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو طریقہ ادویات بھی بتاؤں گا اور طریق استعمال بھی بتاؤں گا خود طریقہ کر کے آپ کو دیکھاؤں گا تو ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں جس سے ہمارا بھی حوصلہ وضائی ہو جاتی ہے رائی کومنٹ شیئر بھی کیا کریں تو چلیے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو ادویات بتاؤں گا یہ آپ کو سپری والی دکان ذریعی ادویات والی دکان سے مل جائے گی یہ ہے جی ڈیمڈا آپ نے کراتے لیمڈا یا لیمڈا یا ڈیمڈا یہ تینوں میں سے ایک لیلینی ہے تو یہ تقریبا اگر آپ کو سپری والی جو سپری والی جو ٹینکی ہوتی ہے جو دیمیدار وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ اگر مل جاتی ہے تو اس میں آپ نے ایک اس کے ساتھ پیمانہ ملتا ہے یہ پیمانہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو زمینداروں میں سے کوئی دوست ہے یا آپ کے پاس وہ ٹینکی موجود ہے تو یہ دو پچاس سیسی والے دو ڈکان بھار کے آپ نے اس ٹینکی میں ڈالنے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈیرڈ لیٹر والی بوتل ہے تو اس میں آپ نے دس سے پندرہ یا زیادہ بیس سیسی مکس کرنی ہے تو یہ آپ کو میں طریقہ خود کر کے دکھاتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے اپنے پرندوں کے کھڑوں میں سے اچھی طرح صفائی کر لینی ہے دھول مٹی جو بھی کچھرہ وغیرہ ہے وہ آپ نے باہر نکال لینے اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد اس کا میں آپ کو طریقہ استعمال بتاتا ہوں اور سے آپ نے سننا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے بھی استعمال کرنے ہے تو آپ نے یہ سپریلے لینی ہے اس کو ڈیرڈ لیٹر والی بوتل میں تقریباً دس سے پندرہ یا زیادہ اگر کریں تو بیس سیسی کر لینی مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا لینے تاکہ صحیح طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے صحیح سے اپنے موں کو ڈھانپ لینے اچھی طرح تو پھر اچھی طرح آپ نے کھڑے میں چاروں طرف چھات پہ نیز زمین پہ سپریلے کرنی ہے تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے پرندے محفوظ رہیں گے لیکن دو سے تین دن آپ نے پرندے جہاں باندھ نہیں کرنے سپریلے کرنے کے بعد تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں